ایک غیر مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ساتھ دیا آپ حیران لے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موڑا ایسا آتا ہے کہ لوگ آپ کی قتل کی ساجش کرتے ہیں اور پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اور ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملتا ہے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں اس مشن میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ مکہ سے مدینہ پہنچائے گا کون یعنی کون ایسا شخص ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے صحیح سلامت مدینہ پہنچا دے اور ایسے راستے سے پہنچا دے جو پور امن ہو جس میں کوئی خطرہ نہ ہو تو اس مشن کے لیے اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شخص کو ہائر کیا جس شخص پر اعتماد کیا وہ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ غیر مسلم تھا اور یہ بات صحیح بخاری میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو ترسٹھ ہے اما آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ہائر کیا ایک شخص کو تیہ کیا کس کام کے لیے کہ وہ انہیں مکہ سے مدینہ پہنچائے فرماتی ہے ہادیاں خیریتاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایشہ حصص کو ہائر کیا جو راستہ دکھانے والا تھا اور راستوں کے بارے میں اس کو بڑی مہارت تھی اور اسی صحیح بخاری میں کیا ہے کہ یہ شخص جس کو ہجرت جیسے مقدس مشن میں ہائر کیا گیا تھا راستہ دکھانے کے لیے مکہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے وہ کون شخص تھا قریش کے کفار کے دین پہ تھا مسلمان نہیں تھا اس کو ہائر کیا گیا تھا آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا سیکریٹ مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں آخری نبی ہیں اور ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے مکہ سے وہاں جانا ہے اس اہم مشن میں اور سیکریٹ مشن میں جس شخص پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیا جاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواریاں اس کے حوالے کر دی اور اسے بتا بھی دیا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں ہم غار سور میں جا کے چھپے رہیں گے تین دن اور تین دن کے بعد تم یہ دونوں سواریاں لے کر وہاں پہنچ جانا یہ کس سے بات ہو رہی ہے یہ غیر مسلم سے بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اس غار میں جا کے چھپیں گے تین دن تک تاکہ یہ لوگ تلاش نہ کر پائیں اور تین دن کے بعد تمہیں وہاں پہنچنا ہے روایت کیا کہتی ہے فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا سَبِیْحَتَ لَيَالٍ سَلَاسٍ اس غیر مسلم نے وعدے کی مطابق ٹھیک تین دن کے بعد علیہ السبہ صبح صبح سواریاں لے کر وہاں پہنچ گیا اس شخص نے بھی دیکھے کیسی وفاداری دکھائی جو غیر مسلم تھا مسلمان نہیں تھا لیکن جو تیہ ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ جو وعدہ ہوا اس وعدے کو اس نے نبھایا وعدہ اس نے نہیں توڑا یعنی اس شخص نے صرف اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا کہ انہوں نے کچھ اس کو مال دیا ہے اس کو ہائر کیا ہے اگر اسے پیسہ لینا ہوتا تو یاد کیجئے کہ مکہ والوں نے اعلان نکالاتا کہ جو اللہ کے نبی کا پتہ بتا دے گا جو محمد کا پتہ بتا دے گا ہم اسے بہت بڑا انام دیں گے تو اگر یہ شخص گداری کر جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیتا مکہ والوں سے جا کے بول دیتا وہ تو اس گار میں چھپے ہوئے ہیں تو اس کو جو انام ملتا وہ اس عجرت سے کہیں زیادہ ہے لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ٹھیک تین دن کے بعد سواری لے کر پہنچ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابو بکر صدیق کو لے کر ایک خفیہ راستے سے مدینہ تک پہنچایا وہاں پہنچا کر چھوڑ کر مکہ میں آیا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک غیر مسلم جو مسلمان نہیں اس نے کتنے اہم مشن میں مسلمانوں کی مدد کی ہمارے نبی کی مدد کی اس لئے میرے بھائیوں کبھی نہیں ستنا چاہئے کہ ہر غیر مسلم تمہارا دشمن ہوتا ہے